اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آل پاکستان کالتی تر استاد ارفان علوی امید کرتے ہیں تمام شکین دوست و باپ کھرے سے ہوں گے شکین دوستو آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آنے والے موسم میں پرندے کے لیے وہ عدویات جن کا آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا بہت ضروری ہے جن کے فوری علاج سے آپ کا پرندہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو شکین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دے تاکہ آئندہ سے ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے اصل ٹاپک کی طرف شکین دوستو جیسے کہ اب موسم سرد ہونے کی طرف ہے ایسے ہی آپ تیتر کی احتیاط بھی بہت ضروری ہے کالا تیتر جیسے ہم ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں بہت نازک مجاج برندہ ہے اسے ہوا کا لگنا اچانک تھنڈا گرم ہونا یا موسم سے الگ ہو کر کچھ گلت خوراک سبزی کا دینا انتہائی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے یہ فوری کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر فوری علاج دعا کا استعمال لا کیا جائے یہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے اس لئے شکین دوستو ہم نے چند میڈیکل عدویات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائی ہے جو آنے والے موسم میں یعنی سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں ہر وقت آپ کے پاس موجود ہو جو بھی پرندہ کا شوق کرتے ہیں ان کے لئے یہ عدویات کا فوری ہونا ضروری ہے جس کو دینے کے عمل سے آپ کا پرندہ بیماری سے محفوظ ہوگا اور وہ بیماری مزید آگے بھی نہیں بڑھے گی یعنی اس مرض میں مزید اضافہ نہیں ہوگا عدویات کا نام نوٹ کر لیں اور ہم ان کا استعمال کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے نمبر ایک پینیڈول شربت نمبر دو بوروفین شربت نمبر تین کالپول شربت نمبر چار ایرینک شربت نمبر پانچ فلیجل شربت شکین دوستو یہ تمام شربت جو کہ کسی بھی آپ کے قریبی میڈیکل سٹور سے آپ کو بہ آسانے مل سکتے ہیں نمبر ایک پینیڈول شربت نمبر دو بوروفین شربت نمبر تین کالپول شربت اور بتائے گئے تین شربت میں سے کوئی بھی ایک اپنے پاس لازمی رکھیں جس کا آپ کے پرندے کے لئے بہت فائدہ ہے ایسا پرندہ جو کسی درد بخار میں مبتلا ہو آپ کا تتر پر پھیلا کر بیٹھا ہو یا سستی کا شکار ہو بخار کا شکار ہو آپ اپنے تتر کو نیم گرم پانی میں ان تینوں شربتوں میں سے کوئی ایک شربت کے دو سے تین کترے فوری دو چمچ پانی کے اس میں صحیح سے ملا کر دے اور اسے دھوپ لگوائیں گرم مٹی دے انشاءاللہ آپ کا پرندہ بہتر ہوگا ایرین ایک شربت شکین دوستو یہ شربت خاص موسم سرما میں آپ کے پرندے کے لئے گھر میں موجود ہونا ضروری ہے خاص جو اس سال پٹھے بچے لئے ہیں ان شکین کے لئے بہت ضروری ہے کالا تتر بڑا ہو یا پٹھا بچہ ہو ہلکی سی ہوا لگنے سے اس کو فوری زکام کی شکایت ہوتی ہے جس میں یہ ناک پر پنجا مارنا ناک کو جارنا یا چھیک مارنا یا ہلکہ ہلکہ ناک سے پانی آنا جیسی مرض کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے لئے آپ یہ شربت اپنے پرندے کو ایسے ہی نیم گرم پانی میں دو چمچ میں دو سے تین کترے ملا کر فوری دیں انشاءاللہ آپ کے پرندے کو زکام سے آرام آ جائے گا دھوپ لگوائیں گرم مٹی دیں ہوا سے محفوظ رکھیں احتیاط کریں فلاجل شربت شکین دوستو اس شربت کا استعمال بھی آپ کے پرندے کے لئے بہت ضروری ہے آپ خوراک کی تبدیلی کریں یا لا پروائی کر بیٹھیں کوئی ایسا عمل جس سے آپ کا تطر پرندہ موشن جلاب کا شکار ہو جائے پانی والے دست کریں بار بار کریں ایسے فوری اس شربت کو دو سے تین کترے دو چمچ پانی میں ملا کر فوری دیں اور خوراک کی تبدیلی کریں نرم خوراک دیں نرم دال دودھ میں روٹی دیں مزید اتیاد کریں زیادہ موسم جلاب آپ کے پرندے کو کمزور کرے گا اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شکین دوستو ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے آپ کا کام ہے عمل کرنا علاج کوئی بھی ہو آپ ساتھ ساتھ اتیاد کریں موسم کی تبدیلی کافی بیماریاں لاتی ہیں ہوا میں بیماریاں آتی ہیں اس لئے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو اکثر آپ کے پرندے کو لائق رہتی ہیں اس میں موسم کی کوئی بھی ہو ہوا کھراک کی تبدیلی نزلہ ذکام ریشہ موشن آپ کا ان عدویات کا فوری علاج کریں اپنے پرندے کے مرض کو مزید زیادہ ہونے سے روکیں یہ علاج فوری ہے اگر اس سے آرام حاصل نہ ہو ہمارے گروپ چینل پر مزید علاج معلومات مجود ہے ضرور دیکھیں شکین دوستو علاج کوئی بھی ہے اتیاد ہر علاج کے ساتھ لازمی ہے وہ ضرور کریں ہم نے دعا کی مقدیار اتیاد بھی ساتھ بتائی ہے انشاءاللہ مزید معلومات سے بھی موسم کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسندہ لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ پاک سب کو شوق سلامت رکھیں جزاک اللہ خیر آپ کا شکین بھائی شاید لطیف